بیلکم ٹو از بخورت سلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں رشاہ والے کباب آلو کے ساتھ بنا رہے ہیں بہت بھی مجھے کے ڈلیشیٹ بنتے ہیں چلے پھر اپنے رشاہ پہ تشروع کرتے ہیں اور ہری ملچے میرے پاس جن کو میں نے چوک کر لیا ہے آلو کے کباب بنا رہے ہیں جتو پانچ آلو لیا ہے میں نے اگر بڑے ہو تو آپ کم لے لیں یہ میں نے گوشٹ بوائل کیا ہے بیپ کا اور اس میں میں نے مسالے ڈالیتے ہیں ادرک لہسن کا پیسٹ ہلکا سا گرم مسالہ اور تھوڑی سی بریک پیپر اور گرم مسالہ تھوڑا سا ڈال کر میں نے اس کو اچھا سا بوائل کر لیا ہے اتنا زیادہ بوائل کیا تھا کہ اس میں اس کا رشاہ بن گیا اب مزید ہم اس کو ہاتھ سے رشاہ بنائیں گے اور اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے دھنیا لیا ہے پودینہ لیا ہے اور ہری ملچے میرے پاس جن کو میں نے چوک کر لیا ہے آلو کو ہم اچھا سا میش کر لیں گے بہت ہی باریک کریں گے آرام سے اب ہاں سے کر لیں میشر سے کر لیں کسی بھی چیز سے کر لیں اس کو میں سب کو اس سے کر رہی ہوں اس سے بہت اچھے سے بن جاتے ہیں اور اچھا رہتا ہے اس سے تو سب ہی آلو کو میں اس طرح سے کر لیں گے یہ دیکھیں یہ آرام سے ہا رہے ہیں اس کو کر لیں گے اس کو سب سب آلو ہم نے اچھے سے کر لی ہے اب اس میں ہم دنیا ڈال دیں گے پودینہ ڈال دیں گے اور گرین چلی آپ بچوں کے حساب سے لیں اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو کم لیں آپ اس میں اور ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں یہ بیف اس کو میں ہاتھ سے اچھا سا کر لوں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں چاٹ مسالہ ون ٹی سپون میں پاس یہ چاٹ مسالہ ہے اس میں سب بھی مسالے ہوتے ہیں اس لئے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس طرح کے کبابوں میں یا اور چیز میں بنا رہی ہوتی ہیں تو میں ضرور شامل کرتی ہوں اپنے چیزوں میں چاٹ مسالہ یہ میرے پاس چائنی سولٹ ہے نمک میں نے بھی ڈالا نہیں کیونکہ گوشٹ میں ڈالا تھا میں چک کر اس کو پھر ڈالوں گی یہ ہے میرے پاس چکن پاوڈر آلو کے حساب سے میں ڈال رہی ہوں اس میں نمک ہاف ٹین سپون سے بھی کمرے بچ ہوتا ہے ریڈ چلی فلیکس اور اب ہم کریں گے اس کی ہاتھ سے مکسنگ بہت اچھی ہے ہمیں ہاتھ سے کرنی ہے کیونکہ ہاتھ سے بہتر کوئی کام نہیں ہوتا ہے ہاتھ سے مکسنگ بہت اچھی ہوتی ہے نہ کہ کسی فلن یا پچھلا سے آپ کریں تو اس کی بہت اچھی سی مکسنگ کر لوں گی جو بوچوں کا ریشہ ہے مکسنگ ہمیں اور ریشہ کرنا ہے دیکھیں آپ کہیں کہیں یہ اس طرح ہے کہ پھر کو ہم مکسنگ کر لیں گے اگر آپ کو کبابوں کی اچھی کولیٹی چاہیے تو پھر اسی طرح سے ہم کریں گے جس طرح سے آٹا گنتے ہیں اور میں نے اس اسٹائل میں کیا ہے تو بہت ہی اچھی دیکھیں بہت ہی باری تیشہ بن گیا ہے کباب کا تو اس کے کباب بنے گا ہے ہمارے بہت ہی اچھی اس میں میں نے ڈالا اس کو زیرہ پوڈر کیونکہ زیرہ پوڈر میں بھول گئی تھی ہے زیرہ پوڈر کا پھلیور جو ہے بہت اچھا آئے گا اور یہ ہے میرے پاس سموچو کی پٹی ہیں جو گول کی پٹی ہوتی ہیں اس کو میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز بنا لوں گی سب کے میں نے اس طرح سے یہ پیسیز بنا لیا ہے ایک انڈا لیا ہے ہم انڈے کو جو لیں گے ضرورت کے حساب سے لیں گے اس میں میں ڈال گئی ہوں دو ٹیبلی سپوون دودھ دو ٹیبلی سپوون دودھ پن پینچ نمک اور اس کو ہم اچھا سا پھینٹ لیں گے اب اس کا ہم بنائیں گے کباب اب کباب گول بھی بنا سکتے ہیں اور لمبے بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں ہم بھریں گے چیز اس طرح سے چیز رکھیں گے اس وقت یہ بہت ہارڈ ہو رہی ہے چیز کیونکہ فریزر سے نکالی ہے یہ ہم نے بنا لیے کباب ہمارا جو گول بنتا ہے اس کو کریں گے اب انڈے میں ڈپ اس طرح سے اور اس کو ہم آرام سے نکالیں گے اور اس کو ہم مختلف اسٹرائیل کے اندر لگائیں گے اس طرح سے چاروں پراف ہم اس کی اچھے سے پھرنسائی دیں گے ہم اس کی پیٹ کرمز کی کوٹنگ نہیں لگا رہے ہیں یہ انڈے کے لئے سے اچھی سی لگ جائے گی اس طرح سے ہم اس کی کر دیں گے پٹھیں گے اور کوئی شیو نہیں دیں گے یہ جب پھرائی ہوگی تو بہت ہکسورا شیو آئی ہے اس کی اگر کہیں سے کھلا رہ جاتا ہے تو وہ کوئی مس رہ نہیں ہے اسی طرح میں سب بنا دوں گے آپ دیکھیں چاروں پرک سے اس طرح سے پٹھیں اس طرح سے مینیلا پیٹا ہے ایک پٹھیں یہاں سے یہاں سے اس طرح سے کر کے اور چیزی طریقے سے آپ کوئی بھی شیو دے سکتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں ہم دیکھ سا بنا رہے ہیں اس طرح سے ہم اس کی کر دیں گے فولڈ بس چیز کو آپ اچھا سا کور کر لیں کہ چیز ہماری اس وقت فرائی ہوتے ہوئے نہ نکلے یہ چاروں طرف سے ہو گیا ہے اچھا سا اسی طرح دوسرا سبی اس طرح کر لیں گے بس آپ نے یہ ہمارا انڈا تو اس پر لگی چکا ہے تو اس طرح سے ہم نے کیا دوسرا ہم نے اس طرح سے اٹھائی کوئی بھی شیو آپ دے دیں یہ سب آرام سے چپک جائیں گی ہمارے یہ سب ریڈی ہو چکے ہیں بڑی محلت تھوڑی سی لگتی ہے اس کے اندر کیونکہ چھوڑی سی دکھٹیوں کو اس دکھٹیوں پر کھول کرنا ہوتا ہے مگر جس وقت یہ پھرائی ہوں گے بہت ہوتی پیاری شیو آتی ہے اس کی بہت ہوتی زیادہ پھرے در اکیل بن جائے تو آپillar اٹھا کھلوم تو آپ نے کھول کیا کھول کے زیادہ وہ میں سے goesر آپ کو معای کریں یقائی کریں جب آپ نے کہا یہاں ہے تو آپ سے ٹھیکی سلائیں چرا ہے تو آپ سے ٹھیکی ساشتہ ہو جائے آپ کے ساتھ کو ٹھیکی سے ٹھیکی ساتھ اس نے کو ٹھیکی ساتھ کیا ٹھیکی ساتھ کیا ٹھیکی اور اگر آپ کے ساتھ کیا ٹھیکی ساتھ کیا موسیقی موسیقی